موزز خواتین و حضرات محفلِ مشاعرہ شمِ فیروزہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تمام ناظرین کو شفیق مراد کا سلام آج 21 جون 2020 ہے اور اس وقت یورپ میں چار بچ کر چودہ منٹ ہوا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان میں سات بج کر چودہ منٹ ہیں یہ پروگرام ہر اتوار کو فروغِ علم و عدب کے مقاصد کے تحت آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام آپ جذبہ نیوز کی ویب سائٹ پر جذبہ نیوز کے فیس بک پیج پر اور اسی طرح جذبہ نیوز کے یوٹیوب پر بھی آپ لائب دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کینیڈا سے ڈاکٹر تسلیم اللہ زلفی بہرین سے اقبال تارک پیریس سے محترمہ ممتاز ملک پاکستان لاہور سے محترمہ سائمہ الماس کراچی سے محترم ابن عظیم فاطمی اور متحدہ عرب امارات سے محترمہ سمیعہ ناز شامل ہوں گی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آج کے ہمارے مہمان جن کا تعلق کراچی سے ہے اور ایک اصحاب سے آپ کینڈا میں مقیم ہیں ان کا کچھ تعرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم ان کا کلام سنیں گے میری مراد تسلیم الہی ظلفی ہیں اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ ایک پیدائشی شاعر اور عدیب ہیں تو بے جانا ہوگا آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ الفلاہ جدہ سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ کراچی تشریف لائے جہاں سے آپ نے ایم اے کراچی یونیورسٹی سے کیا اور اس کے بعد ایم اے انگریزی عدب امریکی یونیورسٹی بیروت لبنان سے کیا زمانہ طالب علمی میں آپ کو ریڈیو پاکستان کراچی اور پاکستان ٹیلی ویزن کراچی پر تعلیمی پروگرام کی میزبانی کا بھی موقع ملا آپ ایک ارسہ سے کینیڈا میں مقیم ہیں اور کینیڈا میں آپ علم و عدب اور اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے سرگرمے عمل ہیں ان مقاصد کے لیے آپ نے کینیڈا میں اردو ٹی وی کینیڈا کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے اردو عدب کی ترویج میں نمائی کردار ادا کیا یہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک سے آنے والے شورا اور عدیبوں کے انٹریو کر کے انہیں شمالی امریکہ کے اہل کلم سے متعارف کروایا اور ان کے آزاز میں پروگرام منقید کیے اس مقصد کے لیے کراچی یونیورسٹی گریجوئیٹ فورم کینیڈا کی بنیاد رکھی جس کے تحت عدبی پروگراموں کا اجراء تنقیدی نشستوں کا اجراء اور ایک عدبی مجلہ بھی شائع کیا جاتا ہے آپ شائع تنقید نگار اور تجزیہ نگار ہیں ان موضوعات پر آپ کی تقریباً بیس سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں اردو شائعی کے ساتھ ساتھ آپ عربی فارسی اور انگریزی میں بھی شائعی کرتے ہیں آپ کا پہلا شیری مجموعہ انیس سو چونسٹھ میں شائع ہوا آپ کو متعدد آزازات و اثنات سے نوازا گیا تسلیم الہی ظلفی کی پچاس سالہ خدمات کے اعتراف میں کینیڈا کی ایک تنظیم نے ایک بہت بڑا آلی شان اور پرشکو پروگرام کا انعقاد کیا جس میں دنیا بھر سے مختلف تنظیموں کے سربراہان نے شرکت کی اور راکم الحروف کو بھی اس میں شرکت کا موقع ملا اور ظلفی صاحب کو ایوارڈ و اثنات سے نوازا گیا شریف اکیڈمی کا سب سے بڑا ایوارڈ لیٹری سکولر ایوارڈ تسلیم الہی ظلفی کو پیش کیا گیا جب ہم ان کی شائعی کی بات کرتے ہیں تو ان کی شائعی نرم و نازک لہجے کی شائعی ہے باد نسیم کے جھونکوں کی طرح زندگی کے گلستان میں اٹھ کھیلیا کرتی ہوئی نظر آتی ہے زندگی کی تلخیاں اور حقائق عشق اور محبت کی زبان میں بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے آپ کہتے ہیں کمیزوں کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں کمیزوں کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ہم سے آج کل روٹے ہوئے ہیں واہ اور کہتے ہیں کہ اے میرے آنگن اے میرے آنگن کی خوشبو اس کا رستہ روک لے اس اندھیری رات میں آخر کہاں جائے گا وہ بہت خوب بہت اچھے میں شم فروزان تسلیم اللہ زنفی کے سامنے کرتا ہوں آپ اپنے کلام سے نوازیں میری تصویر تو پریز ہو چکی ہے پتہ نہیں آواز آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے چلیں تصویر میں کیا رکھا ہے آواز کے سارے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی یہ آواز تحلیل ہو کر فضاؤں میں پھیرے لگاتی رہتی ہے چکر لگاتی رہتی ہے ہمیشہ قائم رہتی ہے جی بہت صحیح فرمایا آپ نے اور یہی آوازیں پھر ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہیں اور یہی آوازیں زندہ رکھتی ہیں پلٹ کے ہم لوگ واپس آتے ہیں اور ان آوازوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں بہرہ جذبہ نیوز آن لائن مشاعرے کے اہداز حسین پیارہ صاحب جو کہ اس کے منتظم ہیں اور اس کے جو میزبان شریف اکیڈمی جرمنی کے شفید مورا صاحب کو میں اس محنت لگن اور سرگرمی کے ساتھ آن لائن مشاعرے کے انعقاد پر دلی مباربات پیش کرتا ہوں اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہمارے ہاں بہت غلط روایت ہے کہ جو جب تک یہ سلسلہ منکتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آپ کو بہرین لے چلتے ہیں جہاں اقبال تارک صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اقبال تارک پختہ لبو لہجے کے شاعر ہیں اور شاعری کے حوالے سے ان کا شمار سینئر شورا میں ہوتا ہے آپ موزا گلیانا تحصیل گجر خواہ میں آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور آپ بہرین تشریف لے گئے جہاں ایک عرصہ سے آپ مقیم ہیں اقبال تارک صاحب سے میری ذاتی ملاقات آج سے بلدریہ فون دس سال پہلے ہوئی لیکن پرسنلی ملاقات نہیں ہو سکی اقبال تارک شاعری کے حوالے سے ایک بہت مطبئر نام ہے اور شاعری آپ کا اڑنا بچھونا ہے آپ کے چار مجموعے منصہ شہود پر آ چکے ہیں تمہارے قرب کے موسم جس کے دو ایڈیشن شایع ہوئے آنکھوں میں شام کے بھی دو ایڈیشن شایع ہوئے بن تمہارے اداس کوئی نہیں اور چند خواب آپ پاکستان، بحرین، قطر، سعودی عرب کے عالمی مشاعروں میں شرکت کر کے دادو تحسین حاصل کر چکے ہیں آپ کا شمار اردو کے ان شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں محبت کے گیت گئے اور اردو زبان کو ریگستانوں کی تیز جھلسہ دینے والی دھوپ میں اپنے بدن پر اوڑ کر سکون محسوس کیا اقبال تارک کی شاعری میں یہاں یاسیت یہاں حساسیت ہے اور محبت کے جذبات ہیں وہاں زندگی کی تلخیاں بھی شامل ہیں بحرین کے عدبی حلقوں کی جان پہچان ہیں آپ کہتے ہیں کہ آج پھر دیکھ کر بہت رویا آج پھر دیکھ کر بہت رویا ایک تصویر بے ہسی اپنی بہت خوب میں شمع فروزہ اقبال تارک کے سامنے کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے ہمارے سامنے کو نوازیں اور ملاقات ہماری جہاں پہ ہونے سکتے ہیں اب مجھے سن سکتے ہیں اقبال صاحب آپ پر ایک غزل پیش کریں پھر دلوی صاحب کی طرف آتے ہیں جی شاہد اقبال صاحب فرمائیے جو پیش کریں لیکن شاعری ہونے چاہیے کیونکہ یہ مشاعر ہے کوشش کروں گا آج بے ہے کہ شاید سب ہی کرتے ہیں لیکن کس کو کیا اچھا لگتا ہے یہ تو اللہ جانے دی کوئی بات نہیں خواہشوں کی کتاب تھے جب تھے خواہشوں کی کتاب تھے جب تھے زندگی کا مساعت تھے جب تھے جب تھے زندگی کا کتاب تھے جب تھے اپنے دی پکٹے چلتے خود کو ہم دستیار کے جب تھے بہت اچھے بہت خوب اپنی آنکھوں میں اب خٹکتے اپنی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں جب تھے بہت اچھے بہت خوب اب میں اثر نہیں ہے خود کو بہت پیارا شیر ہے بہت پیارا ہے آنکھوں کو بھی آنسرے بے حساب تھے جب تھے بہت اچھے بہت خوب یہ جو آنکھیں بجی بجی ہے ہیں ان میں بھی چند آف تھے جب تھے جب تھے یہ جو آنکھیں بجی بجی ہے ان میں بھی چند آف تھے جب تھے یہ جو سوٹھے پڑے ہیں یہ جو سوٹھے پڑے ہیں بہت گلاب تھے بہت خوصورت کلام سے آپ نے ہمارے سامائن کو ناظرین کو نوازا اب چونکہ ظلفی صاحب دوبارہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ نہ ہو کہ وہ پھر فریز ہو جائیں اس سے پہلے ہم ان کا کلام سن لیں اور پھر انشاءاللہ تارک صاحب کو اور بھی تکلیف دیں گے دوبارہ اور سب دوستوں کو جی ظلفی صاحب بغیر وقت ضائع کیے بغیر چار مصرے دیکھئے جو میں نے گھر بنایا تھا میرا کہاں ہوا بسیرہ کہاں ہوا بسیرہ کہاں ہوا میرا کہاں ہوا باہر نکل کے دیکھا تو ہر سمت دھوپ تھی باہر نکل کے دیکھا تو ہر سمت دھوپ تھی لیکن ہمارے گھر میں صویرہ کہاں ہوا اور ایک پرانی غزل سے میں افتداد کر رہا ہوں میرا ابھی ہمارے دوست ہیں ایک ملتان میں بہت پیارے دوست ہیں انہوں نے ابھی پون کر کے بھی ناصر محمود شیخ صاحب جو کہ مطلب ایکسپریس نیوز پیپر اور ایکسپریس ٹی وی سے بابستہ ہیں ملتان میں ہوتے ہیں ان کے فرمائش میں میں اپنی پرانی غزل سے باہر نکل کے دیکھاں ہوا پیش کر رہا ہوں مطلب ارس کیا ہے یہ بھی ملکن ہے یہ بھی ملکن ہے کہ قسمت کا اشارہ اشارہ ہو جائے بہت اچھے یہ بھی معل fier کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے جو کسی اور کا ہے اب وہ ہمارے ہو جائے جو کسی اور کا ہے اب وہ ہمارا ہو جائے یہ سیاسی شیر ہے یہ سیاسی شیر ہے یہ سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کو دوسرے طرف نہ لے جائیے گا یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے جو کسی اور کا ہے اب وہ ہمارا ہو جائے اور شہر دیکھئے کہ وہ مجھے وہ مجھے نہ بھی ملے پر میرے امکامیں رہے وہ مجھے نہ بھی ملے وہ مجھے نہ بھی ملے پر میرے امکامیں رہے صرف اتنا ہو کہ جینے کا سہارہ ہو جائے وہ مجھے نہ بھی ملے پر میرے امکامیں رہے صرف اتنا ہو کہ جینے کا سہارہ ہو سہارہ ہو جائے بہت اچھے سر اشیر ہے کہ مدتیں ہو گئیں سینے سے لگائے اس کو مدتیں ہو گئیں سینے سے لگائے اس کو مدد شوق کہ یہ کام ہمارا ہو جائے مدتیں ہو گئیں آدھا مدتیں ہو گئیں سینے سے لگائے اس کو مدد شوق کہ یہ کام ہمارا ہو جائے اور شیر دیکھئے اور شیر دیکھئے کہ قدر کم اس کی نہ ہو جائے میری نظروں میں بہت پیارا شیر ہے بہت خوب ہے قدر قدر کم اس کی نہ ہو جائے میری نظروں میں یہ نہ ہو مجھ کو محبت میں خسارہ ہو جائے اور شیر دیکھئے کہ پیار مانگا نہیں ہم نے کبھی حد سے بڑھ کے مانگا نہیں ہم نے کبھی حد سے بڑھ کے اتنا مل جائے کہ بس اپنا گزارہ ہو جائے اور مہت پیش کروں کہ جس کو ہم مل گئے جس کو ہم مل گئے یہ اس کا مقدر زلفی بہت خوب اپنی قسمت میں کہاں وہ جو ہمارا ہو جائے جس کو ہم مل گئے یہ اس کا مقدر زلفی اپنی قسمت میں کہاں وہ جو ہمارا ہو جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے یہ کسی دور کا ہے اب وہ ہمارا ہو جائے مزید مزید اشارت کریں مہترم دلفی صاحب مزید میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ نا اپنے مرنے مرنے کے بعد مرتے وقت نا آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کرنا ایک عام سی بات ہے اسی تناظر میں چار مصرے میرے ملاحظہ کیجئے کہ اتنا قریب تھا اتنا قریب تھا کہ بچھڑنا محال تھا واہ اتنا قریب تھا کہ بچھڑنا محال تھا لیکن وہ ایک جی فریز ہو گئے ہم کوئی بات نہیں ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کا تعرف کرواتے ہیں پیرس روشنیوں کے شہر اور خوشبووں کے شہر پیرس میں سائمہ آپ کو لے چلتے ہیں جہاں پہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ممتاز ملک سے محترمہ ممتاز ملک محترمہ ممتاز ملک صاحبہ آپ شائرہ ہونے کے ساتھ ساتھ کالنس بھی ہیں اور حالات حضرہ پر آپ کی گہری نظر ہے آپ کا نفسرہ اور آپ کا کالم حالات حضرہ پر انتہائی سادہ عام فہم اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے جب آپ کلم ہاتھ میں پکڑتی ہیں تو کسی کی آپ پرواہ نہیں کرتی آپ ایک ندر ہونا بھی ایسے چاہیے آپ ایک ندر ہونا بھی ایسے چاہیے یہ یہ ایک سچے صحافی کی پہچان ہے جی بلکل بلکل کسی سے نہیں ڈرتی اور آپ کلم کی امانت کا صحیحہ قدا کرتی ہیں اور یہ بھی نہیں کہ آپ کسی سے زیادتی کرتی بلکہ آپ کلم سے آپ جو حق قدا کرتی ہیں زلفی صاحب آ گئے ہیں انہیں سن لگے جائے اتنا قریب تھا کہ بچھڑنا محال تھا واہ واہ ایک رابطہ دیت کر گیا واہ مر کر بھی اس کو دیکھتے رہنے کی چاہا میں مر کر بھی اس کو دیکھتے رہنے کی چاہ میں آنکھیں کسی کو دینے کی تاقید کر گیا واہ واہ اتنا قریب تھا کہ بچھڑنا محال تھا لیکن وہ ایک رابطہ دیت کر گیا مر کر بھی اس کو دیکھتے رہنے کی چاہ میں آنکھیں کسی کو دینے کی تاقید کر گیا تاقید کر گیا بہت اچھا اور میں اس سے پہلے فریض ہوں آخر میں میں چار مصرے اور پیش کرنا چاہوں گا کچھ تو میرے قریب آ جاؤ اس سے پہلے فریض ہو جاؤ روٹ جاؤں تو نہیں کوئی منانے والا اب کہاں ہے وہ میرے ناز اٹھانے والا روٹ جاؤں تو نہیں کوئی منانے والا اب کہاں ہے وہ میرے ناز اٹھانے والا اور جانے کیا سوچتا رہتا ہے کھلا دروازہ سوچتا رہتا ہے کھلا دروازہ راستہ بھول گیا ہے کوئی آنے والا اب کہاں ہے وہ میرے ناز اٹھانے والا سوچتا رہتا ہے کھلا دروازہ راستہ بھول گیا ہے کوئی آنے والا اب آپ کو بہت اچھے بہت اچھے بہت بہت خوب تو اپنا کلام ورحمت فرمائے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بات ہو رہی تھی محترمہ ممتاز ملک کی اور ان کے ممتاز ملک کی شاعری سے پہلے ان کے کلم کی ہم بات کرتے ہیں وہ کلم کی امین بھی ہیں اور کلم چلانے میں نڈر بھی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی تحریر میں اصلاح معاشرہ کا پہلو بھی ہمیشہ ملتا ہے کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کر سکیں آپ نے اپنے پروگرامز مختلف چینلز پر کیے کچھ مذہبی پروگرام بھی آپ نے کیے اور اس کے علاوہ کچھ حالات حاضرہ پر بھی اور مقصد آپ کا یہی رہا کہ معاشرے کی اصلاح ہو آپ کا تعلق پاکستان کے شہر راول پلی سے ہے جہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور انیس سو چھانوے میں آپ کی شادی ہوئی اور اسی شادی کے سلسلہ میں آپ انیس سو اٹھانوے میں پیار ستشیف لائیں 98 اٹھانوے آپ ہمجہ شخصیت کی حامل ہے پیدا بھی نہیں ہوئی تھی آئی اٹھانوے میں تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور شاعری میں بھی آپ کا کلم جو ہے وہ حالات حضراء اور مختلف موضوعات کی ترجمانی کرتا ہے آپ کا پہلا مجموعہ دو ہزار گیارہ میں شائعہ ہوا جس کا نام تھا کہ مدت ہوئی عورت ہوئے اس کے بعد آپ کا دوسرا مجموعہ میرے دل کا کلندر بولے دو ہزار چودہ میں شائعہ ہوا جبکہ کالموں کا مجموعہ سچ تو یہ ہے دو ہزار سولہ میں بام اشاد پر نمودار ہوا جبکہ دو ہزار انیس میں آپ کا حمد و ناد تو منقبط پر شیری مجموعہ اے شہ محترم شائعہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی غزلوں کی ایک کتاب سراب دنیا کے نام سے گلستان عدب کی سنت بنی میں دعوت دیتا ہوں محترمہ ممتاز ملک صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے ہمارے سامائن کو نواز بہت شکریہ شفیق بھائی آپ کی محبت آپ نے جو کہا بہت زیادہ بہت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے کام میں لانے کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہوں باقی اللہ تعالی جتنا اس کو قبول فرما لے شمی فروضہ کو بہت مباری بات کامیاب مشاعروں کا جو انعقاد آپ لوگ شریف پکیجنی کے تحت اور عجاز حسین جات جذبانی اس کے تحت کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہی بات ہم جو پروگرام سے پہلے کرے تھے کہ کرونا نے جہاں بہت ساری ہمیں آزمائشوں میں ڈالا وہاں بہت ساری اللہ تعالی کی طرح انعیات بھی ہوئی ہیں اور ہمیں سمجھایا گیا کہ زندگی صرف وہی نہیں ہے جو ایک چھوٹی سی بات ہے جو بہت بڑی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے اور ہر صورت جانا ہے میں چاہوں نہ چاہوں میں کو اتنی ضرور دیے کہ ہم برائی نہ کریں ہم برائی سے بچیں ہم کسی کو دکھ نہ دیں پریشانی نہ دیں اور اس کے لیے اگر ہم آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو کم اس کا مشکل بھی پیدا نہ کریں تو بس یہ ایک نکتہ ہے میری زندگی کا میری تحریر کا میں اپنے آپ کو کہیں بھی کسی مقابل میں نہیں سمجھتی ہوں نہ میں ہو نہ ہو سکتی ہوں اور نہ میں کوشش کرتی ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جیسے پیارے پیارے بہن بھائی مجھے جو ملے ہیں جو دوست ملے ہیں جو حوصلہ اوزائی کرتے ہیں جو مددگار ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیسر جانتے ہیں کہ وہ بندہ کس مقام پر ہے اور بندے کی نیچر کے مطابق اسے مقام مل جاتا ہے بس یہ بھو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک یہ لگا دیتا ہے ہماری بھی دیوٹی عزت سے نبھا جائے بس اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھیں ہمارے ساتھ سمیہ ناس ملک بھی ہیں یہ متحدہ عرب امارات سے ہیں اور شعبہ تدریس سے ان کا تعلق ہے یہ بھی ماشاءاللہ اردو ادب کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے میاں صاحب جو ہیں وہ احسن نظیر اکمل وہ بھی اردو ادب کے لیے بہت کام کرتے ہیں دونوں میاں بیوی کا ایک شعبہ ہے اور دونوں ہی ادب شخصیات ہیں تو جتنے بھی لوگ اس وقت اس سکرین پہ ہم نظر آ رہے ہیں یہ بھی ویل فیر کا کام کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افر والے کی دین ہے ورنہ بعض تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہ ذرا بھی بھلا نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہے تو یہ سراب دنیا ابھی میرا مجموعہ کلام مکمل ہو کر آ چکا ہے اس میں سے ایک غزل پیشی خدمت ہے اجازت ہو تو عرص کیا ہے کہ درد کی سیج پہ عشقوں کو سجاتے گزری کیا گزرنی تھی بھلا جبر نبھاتے گزری بہت اچھے کیا گزرنی تھی بھلا جبر نبھاتے گزری یوں تو ارمان تھے اس دل میں گلستانوں کے خار زاروں پہ میرے پاؤں بچاتے گزری بہت خوب بہت خوب وہ جو ہر بار بچھاتے ہو محبت کہہ کر وہ جو ہر بار بچھاتے ہو محبت کہہ کر عمر ساری انہی کانٹوں کو ہٹاتے گزری بہت پیارا ہے بہت بہت خوب کون کون کہتا ہے کرار آئے گا آتے آتے کون کہتا ہے کرار آئے گا آتے 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 بے کراری کو دلا سے ہی دلاتے گزری بہت 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 گزری گزری بہت ساری میز دانے یہی تو میں نے ارس کیا تھا آپ سے کہ ہم سب اکٹھے دوستوں کا سفر کس کے ساتھ تھا پرخار راستوں کا سفر کس کے ساتھ تھا دشت جنوم میں کار ہنر کس کے ساتھ تھا دشت جنوم میں کار ہنر کس کے ساتھ تھا اور عرض ہے کہ مظلوم تھا گواہ سبھی میرے ساتھ تھے مظلوم تھا گواہ سبھی میرے ساتھ تھے کہتے ہو جس کو اہل نظر کس کے ساتھ تھا کہتے ہو جس کو اہل نظر کس کے ساتھ تھا اور عرض ہے کہ تقسیم اس طرح کیا حالات نے ہمیں تقسیم اس طرح کیا حالات نے ہمیں تقسیم اس طرح کیا حالات نے ہمیں گھر میں سبھی مقیم تھے گھر کس کے ساتھ تھا مقیم گھر کس کے ساتھ تھا بھولا تھا گرچے مجھ سے تقاضی وفا کے وہ بھولا بھولا تھا گرچے مجھ سے تقاضی وفا کے وہ الزام بے وفائی مگر کس کے ساتھ تھا بہت تھی بہت شکر اور تھی شدت جفا بھی وفاؤں کے ساتھ ساتھ تھی شدت جفا بھی وفاؤں تھی شدت جفا بھی وفاؤں کے ساتھ ساتھ جانے میری دعا کا اثر کس کے ساتھ تھا بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور کرتا رہا میں حسن کی تزعین عمر بھر کرتا رہا میں حسن کی تزعین عمر بھر سینچا جو خون دل سے شجر کس کے ساتھ تھا سینچا جو خون دل سے شجر کس کے ساتھ تھا اور مقترز ہے کہ پچھلے پہر تو چاندنی جوبن پہ تھی مراد پچھلے پہر تو چاندنی جوبن پہ تھی مراد یہ چاند شب کے پچھلے پہر کس کے ساتھ تھا بہت اچھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور آپ کو محترمہ سمیہ ناس سے ملاقات کرواتے ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ ان کا تعلق بھی شعبہ تدریس سے ہے اور ان کے میاں صاحب احسن نظیر اکمل اردو عدد کے لیے بہت کام کرنے والے بے لاز خدمت کرنے والے دوست ہیں اور آپ بنیادی طور پر گجرات میں پیدا ہوئیں آپ نے ایم اے انگریزی میں کیا اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئی یعنی گجرات کے علاوہ بھی کہیں پیدا ہوئی ہیں یہ گجرات میں ہی پیدا ہوئی ہیں گجرات میں ہی پیدا ہوئی کیونکہ گجرات میں ہی پیدا ہوئی ہیں وہاں سے ہوئی ہیں آپ بنیادی تعلق میں نے کہا ہے بنیادی تعلق گجرات سے ہے آپ کی زمین بھی ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آج کل متحدہ عرب امارات میں بطور مولنما علم کی دولت کو عام کر رہی ہیں شائرہ اور رفتانہ نگار ہیں ایوانِ عدب انٹرنیشنل یو اے ای کی نائب صدر کی حیثیت سے آپ علم و عدب کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ غغل کے جدید لہجے کی شائرہ ہونے کے باوصف روایت سے منسلک ہو کر سہل ممتنا میں آپ لکھتی ہیں چھوٹی بہر میں پرمغز خیالات وہ اشار کے کینوس پر ڈھالنے کے فن سے آشنا ہے آپ کے کلام میں کربلا دشت پیاس تصوف اور عشق رسول اور تصوف کی جھلک نظر آتی ہے آپ کے دو مجموع اشار کے مرحل میں ہیں آپ کہتی ہیں کہ کس قدر گہرا کس قدر گہرا فسو ہے اور میں ہوں اور میں ہوں کس قدر گہرا فسو ہے اور میں ہوں گریہ سوزے دروں ہے اور میں ہوں اور میں ہی بولے جا رہی ہوں اس طرف وہاں اور کی نہیں آ رہی ہوں اس طرف میں ہی بولے جا رہی ہوں اس طرف اس طرف سے ہاں نہ ہوں ہے اور میں ہوں تو میں سمیہ فیروزہ محترمہ سمیہ ناز کے سامنے کرتا ہوں آپ اپنے کلام سے ہمارے ناظرین کو کچھ پیش کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں شریف اکیڈمی کی اور آپ جذبہ نیوز کی اور آپ سب احباب کی بہت شکر گزار ہوں اور میرے لیے شفیق مراد صاحب بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے دعوت کلام دی مجھے موقع دیا اور ویسے تو عرصہ دراز سے سخنوروں کے ساتھ نشست و برہاست ہوتی ہے لیکن حقیقتا ہاتھ پاؤں بھولے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات میں مجھے موقع مل رہا ہے کچھ پڑھنے کا مرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا یقیناً مجھ پر میرے مولا کی خاص عطا ہے کہ مجھے بہت اچھے علم کے عدد کے جو شغف رکھنے والے اور قصر نفسی سے کام نہ لوں تو کہوں کہ جن پر خدا کی خاص انایت ہے علم و عدد کے حوالے سے اور شہر و سخن کے حوالے سے ان کا ساتھ مجھے اللہ نے عطا کیا اور ان کی صحبت میں ان کے ساتھ نے میری تربیت کر دی مجھے اس قابل کر دیا کہ آپ جیسے استادوں کے سامنے میں ڈرتے ڈرتے موجود ہوں آپ نے اتنا کچھ میری حریف میں کہہ دیا میں اپنے آپ کو صرف ایک طفل مکتب سمجھتی اور کچھ بھی نہیں اور آپ کا بہت شکریہ بہت اچھی بہت پیاری شہری آپ کی بہت سادہ شہری ہے اور دیکھیں کہ اس شہری میں کتنی معصومیت ہے اس شہر میں میں ہی بولے جا رہی ہوں اس طرح بہت معصومیت ہے اور زندگی کے روئیوں کے بہت قریب ہے بہت شکریہ تو ماشاءاللہ آپ کچھ کلام پش کریں جی جیسے آپ نے حدیف کرمایا کہ میرے کلام میں نات اور حمد اور منقبت جو ہے میں اس کو تھوڑا سا نمائی رکھتی ہوں تو ابھی میں آپ کو سلام کے چند اشار پیش کروں گی جو میں نے محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھے تو آپ اخباب کی نظر چند اشار سلام کے پیش کرتی ہوں جی بسم اللہ دلے سیاہ کا ہرگز نہیں ہے چین حسین دلے سیاہ کا ہرگز نہیں ہے چین حسین جو حق شناس ہے وہی کہے حسین حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب دلے سیاہ کا ہرگز نہیں ہے چین حسین جو حق شناس ہے وہی کہے حسین حسین چراغ پنجدنی یہی اجالہ ہے چراغ پنجدنی کا یہ حسین ہے رسالت اور امامت کا عزب زین حسین بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشارک اور مغارب کا جو امام ہوا مشارک اور مغارب کا جو امام ہوا اسی کا لخت جگر شاہ مشرکین حسین ماشاءاللہ بہت اچھا دوش رسالت پہ جو امامت تھی دوش رسالت پہ جو امامت تھی اسی بنائے امامت کا نور این حسین ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیے طویل جو سجدے تو یہ بتانے کو کیے طویل جو سجدے تو یہ بتانے کو نماز و روزہ و قرآن قبلتین حسین حسین بہت شکریہ نجات کا ہے سفینہ بحکم شاہ امام نجات کا ہے سفینہ بحکم شاہ امام جناب فاطمہ زہرہ قنور این حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور سلام کا آخری شیر پیش کرنا چاہوں گی ہر ایک چشم بصیرت پہ عاشق آ رہا ہے ہم ہر ایک چشم بصیرت پہ عاشق آ رہا ہے خدا کا دین حسین واہ 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 بہت اچھا ایک رونل آپ پیش کریں کچھ چیز پیش کریں جو بھی آپ چاہیں مزید دیکھ جی ضرور ضرور ہم میں نے یو اے اے میں پہلی بار یہ غزل پڑی تو اساسیہ نے بہت اس پہ مجھے دعات دی اور امید کرتی ہو انشاءاللہ یہاں بھی آپ کو پسند آئے گی لذتِ گریائے شب سے عاشق آئی دے گیا لذتِ گریائے شب سے عاشق آئی دے گیا درد ایسا دے گیا ساری خدا ہی دے گیا خدا ہی دے گیا واہ 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 بہت خوب سائمہ سن رہی آپ بہت اچھے جی جی میں سن رہی ہیں اس غزل کے بعد آپ کی آرکومنشن شامل کروں گا ہاں جی ٹھیک ہے تیار رہیے گا لذتِ گریائے شب سے عاشق آئی دے گیا درد ایسا دے گیا ساری خدا ہی دے گیا بہت اچھے بہت پیارا شیر ہے ہر طرف نسیہ کے قاتل کھڑے ہوں چاراگر ہر طرف نسیہ کے قاتل کھڑے ہوں چاراگر اور مجھے یادوں کی تُو ساری کمائی دے گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب بہت خوب بہت خوب کر دیا اس نے گرم پھر یوں ہوا رخصت کے وقت کر دیا اس نے گرم پھر یوں ہوا رخصت کے وقت بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب چشمِ نم کے اکس کو بہت خوب کر دیا اس نے گرم پھر یوں ہوا رخصت کے وقت چشمِ نم کے اکس کو وہ ماورائی دے گیا بہت خوب اور شیر عرص کیا ہے بہت اچھے چشمِ ہاتھر پہ لگایا کفل اس کو دیکھ کر چشمِ ہاتھر پہ لگایا کفل اس کو دیکھ کر وہ کرم فرما گیا کیا پارسائی دے گیا بہت خوب بہت خوب چشمِ ہاتھر پہ لگایا کفل اس کو دیکھ کر وہ کرم فرما گیا کیا پارسائی دے گیا اور یہ شیر یقین ان سے پسند آتا ہے آپ کو بھی آئے گا جو فشا رہتا ہے چہرہ جو فشا رہتا ہے چہرہ ہر گڑی اس کا حیال مہربا میرا مجھے کیا خوشنمائی دے گیا بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب صاحبِ انصاف کوئی تو خدا لگتی کہے چین میرا لے گیا اپنی جدائی دے گیا اپنی جدائی دے گیا بہت خوب بہت خوب ضروری صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی آواز بالکل آ رہی ہے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی جی الحمدللہ صاحبِ انصاف کوئی تو خدا لگتی کہے صاحبِ انصاف کوئی تو خدا لگتی کہے بہت خوب بہت اچھا اور غزل کا آخری شعر پیش کرنا چاہوں گی مقتہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ اس میں میں نے تحلس کا استعمال نہیں کیا تو ابھی یہ جاری ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری یادیں ایک اٹھ کر کے مجھے لوٹ آ گیا ساری یادیں ایک اٹھ کر کے مجھے لوٹ آ گیا وہ میرا مکروز مجھ کو پائی پائی دے گیا واہ 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 بہت اچھے بہت خوب وہ میرا مکروز مجھ کو پائی پائی دے گیا بہت اچھے بہت اچھا ہے سمیہ ناز آپ کا بہت پیارا کلام ہمارے ناظرین نے سنا اب ہم آپ کو لاہور لے چلتے ہیں علم و عدب کے شہر لاہور جہاں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترمہ سائمہ علماس سے اور سائمہ علماس نے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی سے ایمے کیا آپ بنیادی طور پر ہمہ وقت شائرہ ہیں اور پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں آپ شائری کرتی ہیں آپ کا پہلا شہری مجموعہ محبت بھیک میں دے دو منصر شہود پر آیا اور عدبی حلقوں میں اسے بزیرائی نصیب ہوئی اس کے علاوہ اکھیوں اولے پنجابی اور دکھ بولتے ہیں اردو مجموعہ لوگ کیا کہیں گے اور شائع ہوئے آپ پنجابی شہری میں بھی جیدے طولہ رکھتی ہیں افثانوں پر مشتمل لوگ کیا کہیں گے اشاد کے مراحل میں ہے آپ پاکستان بھر کے عدبی حلقوں میں اپنی پہچاند رکھتی ہیں آپ کی شہری اسمان پر دیرنے والے ان بادلوں کی طرح ہے جو آنکھوں کو حسین منظر دکھاتے نظر کو خیرہ کرتے ہوئے روح کو تسکیہ بتا کرتے ہیں آپ کی شہری میں جہاں نسوانی اسبات ہیں وہاں معاشرے کے دیگر پہلوں کو بھی اپنی شہری کی آفتار کی کرنوں سے ظاہر کرتے ہوئے ان تاریخیوں کو روشتی میں بدل دیکھتی ہے آپ کہتے ہیں کہ پتھر تو سارے ہو اور یہ شیر بطور خاص ہے امیر شہر امیر شہر میں ایک راز کھولوں تجھے افتار سے گیرا ہوا ہے شم فیروسان سائمہ الماس کے سامنے ہے اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اردو کلام کے ساتھ پنجابی کلام بھی سنائیں خاص طور پر وہ غزل آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی جی آ رہی ہے جی جی تسلیم بھائی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سائمہ الماس صاحبہ پر پچھلی بار جب میں لاہور آیا تھا آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ مجھے اپنا مجمع کلام بھی دیا تھا اور غزل سنائی تھی پنجابی کی اس کے بعد ابھی جو آپ نے غزل لگائی ہے جی جی وال پہ میں چاہوں گا کہ وہ ہم سے شیئر کریں آپ پلیز جی کون سی میں نے تمہیں لگاتی رہتی ہوں روزی پہلے تمہیں جذبہ نیوز شم فروزان اور شریف اکیڈمین کا تحدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ سب پیارے پیارے لوگوں کو میں نے دیکھا شریف صاحب کو بھی دکھا ہے ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں جناب آپ ماشاء اللہ سے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں انہیں شریف صاحب بہت پیارے انسان ہیں صرف پیارے نہیں بہت ہی پیارے انسان ہیں تو اچھا لگا آپ سب کو دیکھ کے آپ سے مل کے تو بس کوشش کروں گی آپ کی امیدوں پر پوری اتروں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ بھی ہوں وہ میرے مالک کا کرم ہے اور اسی پر میں نے کچھ یہ لکھا ہے کہ رونا چاہوں تو مقدر نہیں رونے دیتا وہ مجھے اور کسی کا نہیں ہونے دیتا رونا چاہوں تو مقدر نہیں رونے دیتا وہ مجھے اور کسی کی نہیں ہونے دیتا میرے یوں جاگتے رہنے کا سبب ہے لوگو مجھے طائبہ کبھی مکہ نہیں سونے دیتا بہت اچھے میرے یوں جاگتے رہنے کا سبب ہے لوگو مجھے طائبہ کبھی مکہ نہیں سونے دیتا رونا چاہوں تو اور کسی کی نہیں ہونے دیتا شائرہ ہوں مالک کا کرم ہے چھوٹے چھوٹے سامنے پش کروں گی پھر گزر پش کروں گی نہیں ہوتا آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے ارشاد تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا آرہی ہے ساہم آپ دوبارہ آپ دوبارہ آف لائن ہو کر آن لائن پھر آپ کا مقلام سنتے ہیں تو ہم چلتے ہیں آپ کو روشنیوں کی شہر کراچی ملے چلتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات ایک بدلک شائر اپنے عظیم فاطمی سے کرواتے ہیں کراچی وہ شہر ہے جہاں اردو کی نامور شخصیات نے اردو عدب کی شائری اور نصر کی شکل میں عدب کو گوھر انمول عطا کی ہے ابن عظیم فاطمی انہی دوستوں میں سے ایک ہے جنگ کی بابستگی دو عدب کی مختلف انظیموں اور جرائط سے رہی آپ کی شائری انسانی رویوں کی تجھوان اور انسانی نفسیات کی شائری ہے بروگے علم عدب کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا یوٹیوب چینل کے ذریعے مختلف حضوات پر گفتگو کر کے تشنہ روحوں کی تشنکی کا پاہد بنتے ہیں اور اسی طرح آپ کا آشیری مجموعہ دو ہزار چھے میں سلسلتی سابتے کے نام سے شائع ہوا آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے معاملات حیات میں یوں علج گئے ہیں ہم اپنے اپنے معاملات حیات میں یوں علج گئے ہیں فکر کوئی ہے دوستی کوئی ہے دشمنی کا میں شمی فیروزہ جناب ابن عظیق خلقی صاحب کی سلام دیکھرتا ہوں آپ اپنے اکلام سے ہمارے ناظرین اچھا پہلے تو اب آپ کو السلام علیکم شفیق مراد صاحب آپ کی بڑی عنایت جذبہ نیوز اور شریف اکیڈمی یقینا قابل تحسین ہے کہ ان حالات میں جب لوگ اپنے گھروں میں خوف کا شکار بیٹھے ہیں وہاں کم از کم ایک دوسرے سے ایک تعلق کا ذریعہ بنے اور ایک دوسرے سے اپنے دکھ درد جو شیری ہی ہو سکتے ہیں انداز میں پیش کرنے کا موقع فرہم کیا اور پہلے چار مصروں کی زحمت دوں گا کہ شکست و ریخت کا جاری ہے ایک عمل مجھ میں شکست و ریخت کا جاری ہے ایک عمل مجھ میں کھڑا ہوا ہوں بظاہر چٹان کی صورت کھڑا ہوا ہوں بظاہر چٹان کی صورت اور کسی پہ حال دروں منکشف نہیں میرا کسی پہ حال دروں منکشف نہیں میرا میں خود میں گونج رہا ہوں ازان کی صورت اور چار مصرے اور دیکھئے گا یہ ایک مقصود حالات کے حوالے سے ہیں کہ جس کا سایہ ہو گھنہ ایسا شجر تو دی دو جس کا سایہ ہو گھنہ ایسا شجر تو دی دو جو تمہیں دیکھ سکے ایسی نظر تو دی دو جو تمہیں دیکھ سکے ایسی نظر تو دی دو اور قید رکھو قید رکھو مجھے بے جرم و خطا بے شک تو قید رکھو مجھے بے جرم و خطا بے شک تم میرے ورسا کو مگر میری خبر تو دی دو میری خبر تو دی دو میرے ورسا کو مگر میری خبر تو دی دو اور جو شیر آپ نے پیش کیا شفیق مراد صاحب میں وہی غزل کے کچھ اشعار کیونکہ غزل کافی طویل ہے تو میں کچھ اشعار آپ کی سماعتوں پر نظر کرتا ہوں شیر دیکھی گا کہ وفا محبت خلوص چاہت سے واسطہ بہت اچھے بہت اچھے اب ہے کب کسی کا فریب دھوکے سے خوف و دوہ دہشت سے راکتاب ہے زندگی کا فریب دھوکے سے خوف و دہشت سے راکتاب ہے زندگی کا معافت کیجئے گا ہم اپنے اپنے معاملات حیات میں یوں الٹ چکے ہیں نہ فکر کوئی ہے دوستی کی نہ رنج کوئی ہے دشمنی کا اجب یہ موسم گلوں کا آیا جب یہ موسم گلوں کا آیا خیزان کا دھڑکہ بھی ساتھ لیا گلاب چہرے ہیں مزمحل سب مٹا ہر احساس تازگی کا مٹا ہر احساس تازگی کا اور نجام و مینہ رہے سلامت نمست آنکھوں کے پینے والے نہیں وہ میکدے نہیں ہے وہ میکدے کی رونک نہ وہ مذاب ہے میکشی کا اور یہ غیریت کا میں ذرا جلدی جلدی پڑھ دوں تاکہ زیادہ آشار آپ کے سماحات آپ کے سماحات تک پہنچ سکیں یہ غیریت کا سلوک کیوں ہے یہ اجنبیت کا ہے سبب کچھ ایاں ہے نظروں سے ناشا ناسی سبب بتاؤ بھی بے روخی کا اور ہمارے طرز معاشرت میں در آئی ہیں خانیا یقینا ہمارے طرز معاشرت میں در آئی ہیں خانیا یقینا کہیں فراوانیوں کی الجھن کہیں پہ شکوا گلا کمی کا کہیں فراوانیوں کی الجھن کہیں پہ شکوا گلا کمی کا اور ہے عبدیت کا بھی کچھ تقاضہ ہے پیروی کا بھی ذابطہ کچھ جہان سارا یہ جانتا ہے برا ہے انجام خود سری کا اور زمین حیرہ ہے معاشر پیاد جیز معاشر پیاد زمین حیرہ ہے کانپتی ہے کہ ابن آدم کو کیا ہوا ہے جو روز و شب نتنے طریقے سے خون بہاتا ہے آدمی کا اور شتم شعاروں کو کیا ہوا ہے زمیر شاید مرا ہوا ہے جو ظلم دھاتے ہیں آدمی پر انہی کو دعویٰ دعویٰ ہے رہبری کا جو ظلم دھاتے ہیں آدمی پر بہت شکریہ اکبال صاحب جو ظلم دھاتے ہیں آدمی پر انہی کو دعویٰ ہے رہبری کا اور ہر ایک سورج غروب ہو کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے تلو جو صبح جمال ہوگی تو نور چھائے گا آشتی کا تلو جو صبح جمال ہوگی تو نور چھائے گا آشتی کا اور سب اپنے حصے کا کام کر کے نئے سفر پر روانہ ہوں گے یہ سلسلہ ہائے ماؤ تو کیوں یہ خط کیسا ہے برطریقہ ہماری مشکل بہت شکریہ ہماری مشکل یہی رہی ہے کہ راستے سے بھٹک بھٹک کر اندھیری راہوں پہ آ گئے ہیں سورا کھویا ہے روشنی کا جو عرصہ مختصر بہت شکریہ بہت شکریہ جو عرصہ مختصر ملا ہے ہم اس میں باہم علج رہے ہیں نہ کوئی موقع ہے کجروی کا نہ کوئی سلیقہ ہے دل بری کا اور اب ان کی حالت اور شکریہ جی اب ان کی حالت کا تذکرہ کیا جنہیں اجاڑا گیا ہو پل پل وہ بے وطن کس زمی پہ رہ کر گلا کریں اپنی بے گھری کا اب ان کی حالت کا تذکرہ کیا جنہیں اجاڑا گیا ہے پل پل وہ بے وطن کس زمی پہ رہ کر گلا کریں اپنی بے گھری کا اور کبھی جن آنکھوں میں جھل ملاتے ہوئے ستاروں کی کیہکشان تھی مجھو میں غم نے کیا ہے بدحال سارا منظر وہ دلکشی کا مقتے سے پہلے کا شعر کہ ہمارے دیکھے گا کہ ہمارے چوپال میں تھی رونک ہمارے اوطاق خوش نماؤں تھے ہمارے چوپال میں تھی رونک ہمارے اوطاق خوش نماؤں تھے مگر ہوا یوں کہ گھر سنے درہ وال ہر گلی کا مگر ہوا یوں کہ گھر سنے برا ہے احوال ہر گلی کا اور مقتے دیکھے گا کہ تم آنے والے دنوں کا گلشن عزین امیت سے سجا لو تم آنے والے دنوں کا گلشن عزین امیت سے سجا لو مہک اٹھے گا یقین رکھو اجاڑ چہرہ کلی کلی کا وفا محبت خلوص چاہت سباستہ اب ہے کب کسی کا فریب دھوکے سے خوف و دہشت سے رات کا اب ہے زندگی کا آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ابلی ارزی فارپی صاحب ہمارے سامائن کو سنا رہے تھے اب میں چلتا ہوں لاہور سے محترمہ سائمہ علماس آپ سے گزارش ہے محترمہ سائمہ علماس آپ کو میری آواز آ رہی ہے محترمہ سائمہ علماس آپ کو میری آواز آ رہی ہے محترمہ سائمہ علماس سگنل کا مسئلہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں سننا ہے جی آپ کو سن رہا ہوں ہم نے ایسا کیا ہے کہ کچھ کو ہم نے سویچ کر دیا ٹن فون لپا ہے جی 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 سائمہ آپ کے آواز آ رہی ہے جی جی آپ کو آ رہی ہے میری آواز جی جی آواز آ رہی ہے ہلو آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ پنجابی کی اپنی اپنی غزل کے چاندشاہ پنجابی جی جی بسم اللہ سردرہ اردو سن لے دل کا مہمان وہ اگر ہوتا آپ نے میری بات بلا دی مجھے دیکھیں میں نے پنجابی آن دی میرا بچان جو ہے نا میری خالہ کے پاس لائل پر میں گزرا آئی آپ لوگ یہ نا بھولیں مجھے تانہ نہ دیں مجھے پتا آپ یہیں سے کہیں نہیں 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 پتا ہے مجھے دل کا مہمان مہمان وہ اگر ہوتا دل کا مہمان وہ اگر ہوتا رشک فردوس یہ نگر ہوتا پھر کوئی آرہی ہے آواز آرہی ہے جی جی میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن تیرے ہونے سے میرا گھر ہوتا میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن بہت شکریہ میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن تیرے ہونے سے میرا گھر ہوتا تم جدھر آنکھ کو اٹھا دیں مسمانی جذبات کا حامل جہنے بہت شکریہ پھر زحمت کریں میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن تیرے ہونے سے میرا گھر ہوتا تم جدھر آنکھ کو اٹھا دیتے تم جدھر آنکھ کو اٹھا دیتے شہر کا شہر ہی ادھر ہوتا تم جدھر آنکھ کو اٹھا دیتے شہر کا شہر ہی ادھر ہوتا تم جدھر آنکھ کو اٹھا دیتے تم جدھر آنکھ کو اٹھا دیتے شہر کا شہر ہی ادھر ہوتا دل کا مہمان وہ اگر ہوتا رشکے فردوس یہ نگر ہوتا میرے ہونے سے بھی ہے گھر لیکن تیرے ہونے سے میرا گھر ہوتا تیرے ہونے سے میرا گھر ہوتا بہت اچھے بہت خوب بہت شکریہ مجید ارشاد بہت شکریہ محبت آپ کی میں وہ جو پہلا کتہ سنا رہی تھی کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی آپ لوگوں سے کہ تجھ سے جب رابطہ نہیں ہوتا چین جی کو ذرا نہیں ہوتا جان جاؤ گے چوٹ لگنے پر جان جاؤ گے چوٹ لگنے پر درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا جان جاؤ گے چوٹ لگنے پر درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو حضور آپ کی سماتوں کی نظر آپ کی سماتوں کی نظر کچھ کچھ ایسا جو آپ سننا چاہ رہے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کلام دھیر سارا ہے اور میرے مہمان بھی آئے بیٹھے ہیں دور سے مجھے ہائے ہائے کر رہے ہیں آپ کو بھی ٹائم دینا ہے آپ بھی بہت اہم ہیں تو ایک امن کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ وہ سوغات ہے کہ جس کے بغیر یہ وہ سوغات ہے کہ جس کے بغیر زندگا نہیں بڑی دوری ہے نفسہ نفسی کے دور میں علماس امن ہر حال میں ضروری ہے ایک غزل آپ کی نظر آپ کی سماتوں کی بسارتوں کی سب کی نظر کر کے تو پھر میں اجازت چاہوں گی کہ تمہیں تو یاد ہوگا جبر سے انکار کا موسم تمہیں تو یاد ہوگا جبر سے انکار کا موسم شہر میں جن دنوں اترا ہوا تھا دار کا موسم یہ ہمارے جو حالات ہیں اس وقت ان کے مطابق ہیں کہ تمہیں تو یاد ہوگا جبر سے انکار کا موسم شہر میں جن دنوں اترا ہوا تھا دار کا موسم دلے ویران کی خاموشی دلے ویران کی خاموشی بتا اب کیا ارادہ ہے دلے ویران کی خاموشی بتا اب کیا ارادہ ہے وہ پلکوں پہ اٹھا لیا ہے برگو بار کا موسم دلے ویران کی خاموشی بتا اب کیا ارادہ ہے وہ پلکوں پہ اٹھا لیا ہے برگو بار کا موسم حجومِ عاشقہ میں بھی ہے بدلاؤ زمانے کا حجومِ عاشقہ میں بھی ہے بدلاؤ زمانے کا کلم کا اب نہیں لگتا ہے یہ تلوار کا موسم پکی یہ شہر نے ہم کو بھلا پھر سے بھلایا کیوں پکی یہ شہر نے ہم کو بھلا پھر سے بھلایا کیوں کہ ہم پہ دائنی ہے وہ جو تھا انکار کا موسم کسی بدلاؤ کی امید رکھنا خود یہ فریز ہو گئی ہے یہ تیہ بھی کر لیں گے آپ کی آواز تو مجھے احباب محبتوں والے لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی جی تو میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے بولیں آپ غزل تھی کہ ابھی ابھی شہرک بچاؤ باغ باغ یہ تیہ بھی کر لیں گے چمن میں کون لائیا خنجر و تلوار کا موسم ارے اری فصلے فضان جا راہ لگ یہ میرا آنگن ہے اری فصلے فضان جا راہ لگ یہ میرا آنگن ہے یہاں رہتا ہے سارا سال ان کے پیار کا موسم باہ 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 اری فصلے فضان جا راہ لگ یہ میرا آنگن ہے یہاں رہتا ہے سارا سال ان کے پیار کا موسم تمہیں تو یاد ہوگا جبر سے انکار کا موسم شہر میں جن دنوں اترا ہوا تھا دار کا موسم ایک دو اشار ہے یہ فون کے حوالے سے کہ وقت کم ہے بات بھی ہے لازمی یہ شفیق مراد صاحب کی خصوصی طور پر آپ کی نظر بہت شکریہ اور حسبحال ہے بات بھی ہے لازمی حسبحال ہے کہ وقت کم ہے بات بھی ہے لازمی اور تیری ذات بھی ہے لازمی مہمان بھی آئے بیٹھے ہیں اور آپ بھی لازمی ہے بہت شکریہ وقت کم ہے بات بھی ہے لازمی اور تیری ذات بھی ہے لازمی کون پر باتوں سے دل بھرتا نہیں کون پر باتوں سے دل بھرتا نہیں یہ سب کا علمیہ ہے کون پر باتوں سے دل بھرتا نہیں تجھ سے اب ملاقات بھی ہے لازمی لازمی کون پر باتوں سے دل بھرتا نہیں تجھ سے اب ملاقات بھی ہے لازمی تو یہ بڑی میری جو ہماری سمجھے کہ یہ خواتین کے لیے تمام خواتین کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں جو بچاری بھول جاتی ہیں بات کمیں آ جاتی ہیں کہ کاغذی پولوں پہ بیٹھی تتلیو کاغذی پولوں پہ بیٹھی تتلیو اس طفعہ برسات بھی ہے لازمی کاغذی پولوں پہ بیٹھی تتلیو اس طفعہ برسات بھی ہے لازمی وقت کم ہے بات بھی ہے لازمی اور تیری ذات بھی ہے لازمی آپ احباب کی نظر میں اپنی پنجابی کا اکرام پیش کروں گی جس میں آپ کی نظر اتنا زیادہ ڈھیر سارا کلام ہے کہ حضور آپ سب کی سماعتوں کی نظر اور آپ کی ماشاء اللہ خوبصورت آنکھوں کی نظر اور سماعتوں کی نظر کانوں کی نظر کیا کیا بات کروں کہ کس کس کی نظر میں کملیدہ سانگنا چھڑی دھار پنجابی کی میں ماشاء اللہ اللہ نے مجھے بڑی بہت نوازہ مجھے پنجابی میں کہ میں کملیدہ سانگنا چھڑی ویکھی اپنی مانگنا چھڑی ہے تو پیغام ہے نوازہ مجھے میں کملیدہ سانگنا چھڑی سانگنا چھڑی ویکھی اپنی مانگنا چھڑی تے رب چایاتے جیت ہوگے رب چایاتے جیت ہوگے نال شرک جانگنا چھڑی رب چایاتے جیت ہوگے نال شرک جانگنا چھڑی تے شیر بڑا قابل گور جے با میری نو پھڑہ آپیں ایڈ پھڑت کے پا میں ایک بھنگنا چھڑی بہت اچھے بہت خوب آواز آ رہی ہے میری مجھے 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 پڑھنے کا موزہ نہیں آ رہا سارے مجھے وہ سنے اور مجھے رسپانس دیں آواز کٹ رہی ہے آپ کے میری آواز پتہ نہیں کیوں کٹ رہی ہے پھر میں تو با میری نوپ پھڑ نہیں کٹ کے با میں ایک بھی بھانگنا چھٹے بہت اچھے وہ کہتی ہے ساری چونیاں پیسے ٹوٹ دو لیکن ہاتھ نہیں سانگ دے وچوی ہاں خوبصورت ترجمہ کریں گے سانگ دے وچوی ہاں ہون دی پاکستان چوئی گئے نے حضور سارا کچھ چاندہ جان دے نے پا میں انگریز ہو گئے نے میرا انگریز بلکل نہیں ہو گئے سانگ دے وچوی ہاں ہون دی میرا پچپن لائل پر میں گزرا ہے اپنی خالے کے پاس جناب جی جی ٹھیک اچھا 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 ماشاءاللہ کہ با میری نوں پھاڑ لیں کٹ کے پا میں ایک بھی ونگ نہ چھڑ دیں تے سانگ دے وچوی ہاں ہون دی وے کے میری سانگ نہ چھڑ دیں تے میں علماء سانگ کم آوانگی میں علماء سانگ کم آوانگی ہو کے اے میں سانگ نہ چھڑ دیں بہت شکریہ ساہم علماء صاحب کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا کلام ہمارے ناظرین کو پیش کیا اور چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں میں آخر میں زلکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اجازت دیں تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں یہ آخر میں آپ اپنے چند اشار سنا دیں ہمارے سامائن کے لیے اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر اس کا پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں میں ایک بار پھر نا جذبہ نیوز آن لائن مشاعرے کے منتظر میں آلہ اجاز حسین صاحب کا ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ نا شریف اکیڈمی کے فعال چیف ایگزیکٹیف اور اس مشاعرے کے میزبان شفیق مراز صاحب کا بھی میں بہت شکریہ گزار ہوں اور دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محنت لگن اور سرگرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس پروگرام کو اوگنائز کیا اس کو پیش کیا ہے اس کے لیے واقعی یہ قبل مبارک بات ہے اور یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں فریز ہو جاؤں آپ کی نظروں سے غائب ہو جاؤں میں اپنی غزل آخر میں پیش کر رہا ہوں ہم نے اپنی زندگی میں اور کیا رہنے دیا ایک تیری یاد رکھی ایک دیا رہنے دیا ہم نے اپنی زندگی میں اور کیا رہنے دیا ایک تیری یاد رکھی ایک دیا رہنے دیا دیکھئے توجہ چاہوں گا خاص کہ اس نے تو چاہا ہمیں ہم عشقی حد تک گئے اس نے تو چاہا ہمیں ہم عشقی حد تک گئے اور ساری عمر خود کو مبتلہ رہنے دیا اس نے تو چاہا ہمیں ہم عشقی حد تک گئے اور ساری عمر خود کو مبتلہ رہنے دیا دیکھئے کہ ہم نے اپنے گھر کی ساری رونقیں تخسیم کی ہم نے اپنے گھر کی ساری رونقیں تخسیم کی جس میں تیرا عکس تھا بس وہ آئینہ رہنے دیا ہم نے اپنے گھر کی ساری رونقیں تخسیم کی جس میں تیرا عکس تھا وہ آئینہ رہنے دیا جس میں تیرا عکس تھا وہ آئینہ رہنے دیا اور شیر دیکھئے پھر توجہ چاہوں گا کہ ہم نے سیکھا ہے پرندوں سے قناہت کا شعار ہم نے سیکھا ہے پرندوں سے قناہت کا شعار ہر ضرورت کو ضرورت تک روا رہنے دیا ہم نے کبھی زخیرہ نہیں کرتا کھانا اس پر اللہ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگلے دن کا اس کو پتا ہے کہ اللہ پھر دے گا ہم نے سیکھا ہے پرندوں سے قناہت کا شعار ہر ضرورت کو ضرورت تک روا رہنے دیا پشیر ہے کہ کارِ ہستی میں کیا ہے روح سے اپنی رجوع کارِ ہستی میں کیا ہے روح سے اپنی رجوع اور کارِ دنیا دوستوں کا مشورہ رہنے دیا مشورہ رہنے دیا کارِ ہستی میں کیا ہے روح سے اپنی رجوع اور کار دنیا دوستوں کا مشورہ رہنے دیا روشنی پائی گئے وقتوں کے روشن دان سے اور ہواہ تازہ کو ایک در کھلا رہنے دیا روشنی پائی گئے وقتوں کے روشن دان سے اور ہواہ تازہ کو ایک در کھلا رہنے دیا اور شیر دیکھئے کہ اپنے چہرے پہ سجائی ہم نے شادہ بھی تمام اپنے چہرے پہ سجائی ہم نے شادہ بھی تمام اور دل میں تازہ زخم کربلا رہنے دیا اپنے چہرے پہ سجائی ہم نے شادہ بھی تمام اور دل میں تازہ زخمِ کربلا رہنے دیا اور چھر ہے کہ دوستوں نے جبہ و دستار میں ڈھونڈی پناہ شفیق مراہ صاحب جنار توجہ چاہوں گا کہ دوستوں نے جبہ و دستار میں ڈھونڈی پناہ ہم نے خود کو دو ہی کپڑوں میں چھپا رہنے دیا بہت خوبی دوستوں نے جبہ و دستار میں ڈھونڈی پناہ ہم نے خود کو دو ہی کپڑوں میں چھپا رہنے دیا اور یہ کہ جس کے لئے پوری غدل مجھے کہنا پڑی وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی سچائی کو ہم نے سب سے پوشیدہ رکھا اپنی سچائی کو ہم نے سب سے پوشیدہ رکھا دوستوں کو ان کے شک میں مبتلا رہنے دیا مبتلا رہنے دیا بہت خوب بہت خوب اپنی سچائی کو ہم نے سب سے پوشیدہ دستے دعا پھر بھی اٹھا رہنے دیا اور ہم نے اپنی زندگی میں اور کیا رہنے دیا ایک تیری یاد رکھی ایک دیا رہنے دیا بہت خوب بہت خوب آپ کا بہت شکریہ محترم جناب تسنیم علیہ ظلفی صاحب آپ اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے ناظرین کی سماعاتوں کو محتر کر رہے تھے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں آج کے تمام شورہ جنہوں نے شرکت کی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم اقبال تارک صاحب محترم تسلیم علیہ ظلفی محترمہ ممتاز ملک محترمہ سائمہ ناس ملک اور محترم ابن عظیم فاطمی اور اسی طرح محترمہ سائمہ علماز اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ان ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور اپنے کومنٹس دیئے اور اب وقت نہیں کہ میں ان تمام دوستوں کا بھی نام یہاں پر لے سکوں میں نے ان کے کومنٹ دیکھے اور پڑھے اور بہت اچھا لگا اور تمام ناظرین جنہوں نے یہ پروگرام منہمک ہو کر سنا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں محترم اجاز حسین پیارا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا اور تمام ٹیکنیکل موضوعات پر بھی وہ ہمارے ساتھ رہے مسائل پر ہمارے ساتھ رہے اس کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ آئندہ سے یہ پروگرام یورپ کے وقت کے مطابق چار بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق سات بجے شروع کیا جائے گا آج یہ پروگرام چار بجے شروع ہوا تو مجھے بہت اچھا لگا اور اب ہمارا یہی ٹائم جو ہے وہ آئندہ چلے گا اس طرح ہمارے کینیڈا اور دیگر ممالک سے شامل ہونے والے دوستوں کو بھی آسانی ہو جائے گی جب یورپ میں جب یورپ میں چار بجتے ہیں تو یہاں پر کینیڈا میں اس وقت ٹورانٹو میں دن کے گیارہ بجے ہوتے ہیں ٹورانٹو میں اس وقت دس بجے ہوتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے ہم لوگوں کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے تو میں اب تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہوں گے ان میں ٹورانٹو سے ہی کفیل احمد انڈیا سے ڈاکٹر محترمہ ممتاز منور بورے والا پاکستان سے فرہ خان اور انگلینڈ سے شکیل کمر ہمارے اگلے مشہرے میں ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت تک کے لئے شویق مراد کو اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ دوستو بہت بہت شکریہ خدا حافظ